اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے گلسٹ شلٹ کی لیلن فیبرک ہوگا ماسوری شلٹ اس کو بولیں گے ویڈیو کے شروع میں ہی ایک ارز کرنی تھی خدا رہا جب بھی آپ کو پارسل ملے جس کوریر والے سے بھی لیں آپ لیتے وقت اور اوپن کرتے وقت ویڈیو ضرور بنا لیا کریں پہلے بھی ارز کر چکے ہوئے ہیں اگر آپ نے بعد میں ویڈیو بنائی اچھا ایک ارز یہ بھی ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں جتنے بھی آن لائن بھائی کام کرتے ہیں ان سب کے طرف سے ہے کہ اس لیسے آپ ضرور خیال کریں جب بھی آپ کسی کا بھی پارسل رسیب کریں پارسل اوپن کرتے وقت آپ ویڈیو ضرور بنائیں اس کے بعد آپ ویڈیو بنائیں یا تصویر بنائیں بن نصار کی طرف سے وہ اسیپٹیبل نہیں ہوگی میں بھی کوئی اور بھائی آپ اسیپٹ کریں ہم نہیں کریں گے بعد میں کس طرح پروف کریں گے کہ بلکل یہ آپ کی نہیں مسٹیک یہ ہماری مسٹیک ہے یا کوریر والوں کی اس لیے رکویسٹ ہے آپ سے جب بھی آپ پارسل رسیب کریں اس کی ویڈیو اوپن کرتے وقت ضرور بنائیں اب ہم بات کرتے ہیں کوالٹی کی ایک عرض میں یہ کرتا چلوں اس ٹائم بھی جو ابھی کیلکولیٹ بھی کیا ہے اگر بل فرض ہم اس کو مسوری لیلن ایت سو پانٹ لر پہ میٹر بھی اس کا راہ فیبرک لگائیں نا تو تقریباً اس کے اوپر جو پرنٹن تھی جہاں تک مجھے یاد ہے آرموسٹ ایٹی فائف روپیس پر میٹر والی تھی اس لحاظ سے اس کو دیکھا جائے یہ تقریباً تقریباً ایٹی فائف اور ایت سو پانٹ ایت سو نویر پہ اور سیٹس پرسنٹ اس کی شارٹیڈ لاتی ہے وہ کونسی شارٹیڈ ہوتی ہے جو بندہ بھی پروسیسنگ کرواتا ہے اس کو پتا ہے جو سٹیپل مطلب جو لیلن ہوتی اچھا ہے بھی یہ گرف بہت بہترین قوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی سٹس پرسنٹ وہ بھی شارٹیڈ آڈ لاتی ہے ایک اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو آرموسٹ آرموسٹ اس ٹائم یہ میں وہ بات کر رہا ہوں لوگ پروسیسنگ والوں کی ہوتی ہے تقریباً دو سو روپے میٹر یہ کاسٹ کرے گا ہم سستی کیوں دے رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے جو نے ایک عرض یہ بھی ہے یہ ویڈیو ضرور کمپلیٹ دیکھئے گا یہ قوالٹی بھی آ سکتی ہے پہلے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا یہ نہیں دکھائیں گے کیونکہ اس میں دو یا تین ڈیسائن رہ گئے ہیں اس قوالٹی کے یہ والی قوالٹی جس کو نینو کرا بولتے ہیں اور ڈبل قوالٹی ہے یہ نینو کرا سیدھی سائیڈ ہے تارکشی بھی اس کو بول سکتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ سلب اس سائیڈ پہ بھی ہیں اس پہ ڈبل محنت ہوتی ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے یہ مسوری سے کم سے کم بیس سو رپے میٹر زیادہ ایسپینسیب ہوتا ہے کچھ دوستوں کا یاد ہوگا یہی مال ہم نے لازٹ ٹائم گلپ دیا تھا پندرہ سو رپے میں غالباً تھری پیس دیا تھا لیکن یہ ڈیزائن نہیں وہ دوسرے ڈیزائن تھے اس ٹائم اس کی جو پرائس رکھی ہے انتہائی 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 مناسب ہے آل موسٹ ایک شرٹ کی جو میجرمنٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ نائن میٹر ہے یہ تین گرس سے بلکہ سوا تین گرس کے قریب قریب ہوگی مطلب کھلی ڈلی آپ کی شرٹ بنے گی دیکھیں اب کافٹ اس کی نکالتے ہیں بل فس دو سو رپے میٹر بنے گی یہ والی ویسے زیادہ ایسپینسیب بنے گی تو آپ کو دکھائی ہیں لیکن ضروری نہیں سب کو یہ اگلائے ضروری یہ بھی نہیں یہ کسی کو نہیں کسی کو بھی آ سکتی ہیں اس میں کمانٹیٹی بھی زیادہ نہیں ہے اور ڈیزائن بھی زیادہ نہیں تھے آپ نے فوکرس کرنا ہے یہ مسہوری لیلن ہے وہی آپ لے رہے ہیں ویٹ اس کا زیادہ ہے گفت قوالٹی ہے جس کے پاس بھی یہ اگلائے جس کو اٹسٹ اٹسٹ کا نہیں آئیڈیا وہ یہ ضرور لیں اور بے خط سیمپل بیسس میں اس کو رکھیں صرف بارہ شلڈ کا یہ والیم ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا پورے سیزن میں اٹسٹ اٹسٹ کون سی قوالٹی ہوتی ہے یہ آرموسٹ اٹسٹ اٹسٹ تھی قوالٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بہترین قوالٹی ہے درگاہ بھی اس کو بہترین یوز ہوئے اگین ارز وہی ہے کہ قوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے آپ کو پسند آئے گی دو سر پہ پر میٹر اس کی کافٹ دیکھیں اور ٹو پوائنٹ نائن میٹر کے آرموسٹ شلٹ ہے اب ہم بات کریں گے اس کی پرائز کی اور اس کی کافٹ کی دیکھیں آپ بزار سے بھی پتہ کروائیں جہاں سے بھی آپ کو حد اندازہ ہو جائے گا اس کی پرائز کیا ہے انشاءاللہ جو ہم نے بتائی ہے اس سے زیادہ ملے گی کم نہیں ملے گی راہ فیبریک کی میں بات کر رہا ہوں جو نینوٹ کر رہا تھا وہ اس سیٹ سپینسیو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا وہ تقریباً ساوہ سو رپے میٹر والا فیبریک ہے ڈیٹیٹال پرنٹ تقریباً تقریباً جہاں تھا کہ مجھے یاد ہے ایٹی فائف ہی تھے اس کے لیکن اس سے زیادہ بھی ہم دیتے رہے ہیں قوالٹی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس سے کم والے بھی ہیں یہ نہیں کہ نہیں تو اس کو اگر ہم دیکھا جائے ایٹ سو پانچ رپے میٹر اور ایٹی فائف روپیز یہ ون نائنٹی روپیز سٹس پرسنٹ آلموسٹ شارٹیج ہے تقریباً دو سو رپے میٹر تو اس کی کراسٹ ہے ڈیزائن گلون سے مرضی بھی آپ بنوائیں گے لیکن کراسٹ یہی آئے گی ہو اٹسٹ اٹسٹ یہ نہیں کہ قوالٹی کم ہو نہیں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں لوگ بالکوی قوالٹی پر کمپرومیز نہیں ہوا نہ ڈیلیٹل پرنٹ پہ نہ اس کے فیبرٹ پہ تو یہ بنگلاتا ہے تقریباً ٹو پوائنٹ نائن میٹر کی شلٹ کی کراسٹ تقریباً تقریباً پانسو اسی رپے اور ایک عرض یہ بھی کرتا جلوں اسی کہی ہم نے جب ٹو پیس دیا تھا بارہ سو رپے سے لے کے تیرہ سو رپے تک ہم نے یہاں پر فیصلہ باد میں دکانداروں کو دیا تھا ان میں سے کچھ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے تو صرف بتانے کا ٹو پیس میں کیا تھا ٹروزر نہیں شلٹ اور دبٹا ابھی جس کو چاہیے ہو اس کی ویڈیو تو نہیں ابھی بنائی یہ بلیک بیٹل مسوری پہ آئے گا گولڈن لائننگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر ہے یہ ساری مسوری ہے مطلب فیبرک کے اندر ہوتا ہے الڈ سائٹ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو لائے گا فرانٹ دیکھیں گے اس کو کسی اور ڈیٹی ٹائل کے ساتھ کمپیر کریں گے کیوالٹی کا آپ کو خود ہی اندازہ ہو لائے گا تو اس ٹائم بھی ہم نے جب ٹو پیس دیا تھا بارہ سو رپے سے لے کے تیرہ سو رپے تک زیادہ تر ہم نے سیل کیا تھا جس ٹو پیس اب بیٹلو اس کے ٹو پیس کی پرائس ہو گی وہ ہو گی دس سو پٹلاس جس بندے نے بھی اس ٹائم اکیلی شرٹ یہ والی ہم تو اجلسٹ شرٹ کا ہی لانچ کر رہے ہیں وہ ہو گی پانچ سو پٹلاس میں اگین ارز کرتا چلوں مسوری ڈیلیٹل شرٹ میئرمنٹ یہ پونے تین میٹر نہیں ہے تقریباً تین میٹر ہے آرموسٹ ٹو پوائنٹ نائن میٹر میں بھی ان میں سے کچھ جو ہوں وہ تین میٹر پر ہی ہوں لیکن آرام سے شرٹ بن لائے گی ٹو پوائنٹ نائن بھی ہو گیا نا شرٹ آرام سے بن لائے گی اگین ارز کرتا چلوں ایک شرٹ کی میئرمنٹ دیکھیں یہ پونے تین میٹر والی نہیں ہے پونے تین میٹر سے مراد ہوتا ہے ٹو پوائنٹ سیون فائف نہیں بزار میں وہی کلتی ہے زیادہ تار یہ ہے آرموسٹ ٹو پوائنٹ نائن میٹر کچھ اس میں سے تین میٹر والی بھی ہو سکتی ہیں تو اس لحاظ سے آج آپ کو کاسٹ بتائی ہے آپ بھی ٹلیک کریں گے یہی انشاءاللہ کاسٹ بنیں گے سے زیادہ ہو سکتی ہے اچھا دوسرا اس میں کیا ہے جو ٹائمنگ لگی ہے جو معاملات ہوتا ہے وہ علیدہ سے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتانے کا مصد یہی ہوتا ہے آپ بہت آسان نہ سمجھا کریں بڑا آسان ہے ویڈیو بنائی ہے مال آگیا آپ کو ایسے نہیں ہوتا بہت زیادہ اس پہ ورکنگ ہوتی ہے ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ راب فیبرٹ سے شروع ہو کے پھر اس کے بعد آتے آتے پرنٹنگ ہے پھر اس کی کٹنگ وہ کافی معاملات آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے دیزائن پسند نہیں آئے تو بہت معاملات ہوتے ہیں اس لئے آپ سے عرض ہے جس نے بھی اپنا بھی کام شروع کرنا ہے وہ پہلے کلیم ہی نے کلیم ہی نے تو نہیں کم سے کم ایک سال دوسروں کا ہی مال لے کے سیل کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں کیسے فیس کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے پیسے لگائیے گا خدا نہ ہاستہ آپ اپنے پیسے زائن نہ کر بیٹھیں یہ لئے اس کی بیٹ سائٹ آ جائے گی ساتھ اس کے سلیوز آ جائیں گے کوالٹی بہترین ہے ویٹ وائز بھی کچھ زیادہ ہے ڈیزائن تقریباً تقریباً اٹھارہ ہوں گے بارہ کا یہ والیم ہو گا پانچ سو پر کلاس ایک شٹ کی پرائس ہو گی اس لحاظ سے یہ بن لے گا چھے ہزار چھے سو روپے میں چھے سو روپے میں یہ ایک سیٹ بن لے گا دو سو پر کلاس ڈو ہنڈرڈ کفٹی روپیز کوریر کلارلیز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا چھے ہزار آٹھ سو پر کلاس میں آل آور پاکستان کوریر کلارلیز دو سو پر کلاس ہی رہیں گے امید ہے آج لوڈیٹیل بتائیے آپ کو سمجھ ضرور آئی ہوگی دیکھیں ایک ارز اور کروں گا زیادہ سٹارٹ ہے بھی نہیں اور جس کے بھی تین کلارلیاں پانچ کا سیٹ ہوگا کوشش کریں گے وہ نہ بھی لوائیں ہم دو تک ضرور دیں گے ایک ڈیزائن لی یہ والا آئے گا ایک ارز یہ بھی کرتا کلوں ویسے ہونا تو یہی کلائی ہے پہلے اس کا تری پیس لانچ کریں وہ ابھی ریڈی ہو رہا ہے انہی ڈیزائنوں میں آلماسٹ تری پیس بھی آئے گا ٹو پیس بھی آویلیبل ہے اب ایک بات یہ بھی اس کرتا کلو یہ ہم نے شپیشل سے نہیں بناتے جی ٹری پیس بھی بنائیں ٹو بھی بنائیں نہیں ہوتا کیا ہے جب کوانٹیٹی میں آپ مال بنواتے ہیں شیٹ پیس سے ہم نے بنوائی تھی کیونکہ شیٹ کی ڈیمانڈ رہتی ہے ٹو پیس ہم نے ہدنی بنوائی تھا وہ بچڈ لاتا ہے کس طرح بچڈ لاتا ہے بل فرض جب آپ کوانٹیٹی میں مال بنواتے ہیں تو ضروری نہیں ہے برابر ریشو آئے کچھ نہ کچھ بچڈ لاتا ہے یا شارٹیج آ جاتی ہے اب ڈلنک کے ٹروزر کم تھے وہ ہم نے ٹو پیس بنا دیئے مطلب ڈبٹا اور شیٹ ہم نے بنا دیئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے ٹوانٹیٹی میں ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اگین ارزوئی کروں گا جو بھی سوچ رہے ہیں بلکل کرنا تو اتنا ہی اپنی پروسیسن کر رہے ہیں اپنا مال ضرور بنوائیں لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں بچتی ہیں اس کے بعد کوئی کافٹ نکلتی ہے اس ٹائم ویسے مشورہ ہے اپنا نہ لانچ کریں لانچ سے مراد فیلحال اپنا والیم آپ اپنا کوئی بھی برینڈ لانچ نہ کریں حالات اتنے بہتر نہیں ہیں فیلحال دیکھا جائے راہ فیبرک کی بات بھی کریں انڈر کافٹ اس ٹائم راہ فیبرک سیل ہو رہا ہے انڈر کافٹ سے مراد کیا ہے اس ٹائم پلین لیلنگ کا بل فرض 75 روپے سے لے کے 78 روپے تک ریٹ ہے اتنی کافٹ بھی نہیں ہے کافٹ اس ٹائم تقریبا 80 روپیس 82 روپیس آ رہی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں انڈر کافٹ تو یہ کیوں ہے وجہ یہی ہے کہ مال لوگوں کے پاس اویلیبل ہے لیکن سیل نہیں ہو رہا پرنٹینگ اس کے بعد ہے مطلب ابھی مشورہ ہے کسی نے بھی ویسے لانچ کرنا ہو یا اپنا برینڈ بنانا ہو وہ وینٹر کے سیزن میں اپنا برینڈ نہ بنائیں کونٹی بنانے برے گی خدا نہ ہستا آپ کی پیمٹ بلاک نہ ہو جب بھی سمر مطلب گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو اس ٹائم ضرور اپنا برینڈ آپ لوگ بنائیں یہ والا ڈیزائن انتہائی خوبصورت تھا اس کا پہلے بھی ایک کلر آ چکا ہو گیا یہ والا تھا جی دوسرا یہ کلر آ گیا اگین اس کرتا کہ لوں ایک شلٹ کی پرائس صرف و صرف پانسو پر کلاس ہو گی لیلن بہترین ہے کوالٹی پر کمپرومائز نہیں ہے ڈیزائن والا عالم جس کو پسند آتے ہیں یا نہیں آتے اس پہ تو ہم کچھ کہیں نہیں سکتے ہم نے تو اپنی طرح سے بہتر ہی لاس ٹائم کروائے تھے سٹارٹ یہ لاسٹ ایئر کا تھا اس لحاظ سے اس کی پرائس یہی رکھی ہے لاسٹ ڈیزائن یہ والا دکھا دیں گے ڈیزائن زیادہ ہیں تقریباً اٹھارہ یا انیس ہوں گے بارہ شلٹ کا والیم ہوگا یہ سارے ڈیزائن دکھانے کا مقصد بھی یہی تھا اس میں سے کوئی بھی آپ کو آ سکتے ہیں زیادہ تر مسوری ہی دکھائی ہے وجہ بھی یہی تھی کہ زیادہ ایڈلائیگ بھی یہی بہت کم ہوں گے جن کو نینو کروالی شلٹ بھی لائے گی ہے تو وہ ایسپینسیب لیکن اس لحاظ سے کاسٹ بھی نہیں بتائی آپ کو اسی ریٹ پہ ہی دیں گے لیکن ایک ویسٹ ہے یہ نہ کہیے کہ ہمیں وہی بھی لوائیں یہاں سیلیکشن کریں ایسا نہیں ہو جا گلنک کے دو سیٹ ہوں گے ان کو پوری کوشش ہوگی جتنے ڈیزائنہ وہ ضرور لائیں نہ بھی گلا سکیں تو معذرت ہے لاسٹ پر اگین ارس کرتا چلوں ایک شلٹ مسوری ڈیلیٹل پرنٹڈ لیلن ہوگی اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کے والیڈی ہے بہترین ہے انشاءاللہ پسند آئے گی ایک شلٹ کی پرائس پانسو پٹلاس ہوگی صرف بارہ شلٹ کا والیم ہوگا ٹھے ہزار چھے سو روپے میں بنے گا دو سو پٹلاس آل اور پاکستان کوریر کلارلیز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن گیا گا ٹھے ہزار آٹھ سو پٹلاس میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ